کیا پاکستان کے خوبصورت ٹیلنٹڈ ادھاکارہ ہیبا بخاری ماں بننے والی ہیں ناظرین نے قرام پاکستان کی سینئر ادھاکارہ اور شوہوس نادیا کان نے بہت بڑا انکشاف کر دیا تمام تر ڈیٹیلی سوڈے بتاؤں گا جتنے بھی ہیبا بخاری کے فینز ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشکبری لے کر آیا ہوں اور آپ بھی کہیں گے بلاول خوش کر دیا یہ لو تمہارا چینل ٹان کر کے سبسکرائب کر لیا تمام تر ڈیٹیلی سوڈے بتاؤں گا بس چھوٹی سی نیورس کرتا ہوں جتنے بھی چینل پر دی ہوئے اگر آپ باقی ادھاکارہ ہیبا بخاری کے بہت بڑے فینز ہیں تو آپ نے ایک چیز کا ثبوت دینا آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو آپ نے ٹان کر کے لادمی سبسکرائب کر لینا ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتی ہیں ادھاکارہ ہیبا بخاری کو کون نہیں جانتا ساری دنیا میں فین فالوئنگ ہے اور ادھاکارہ ہیبا بخاری کا ڈراما دیوانگی بہت زیادہ وائرل ہوئا نہ صرف پاکستان بھارت بلکہ بنگلہ دیش میں بھی اس کی مقبولیت کے چرچے آج بھی ہیں ناظرین اکرام میں آپ کو بتا دی چلوں ڈراما دیوانگی جو ہے وہ ادھاکار دانشتہ مور کے ساتھ ہیبا بخاری نے کیا تھا اور آج کل اسی ادھاکار کے ساتھ یہ ڈراما جان نسار کر رہے ہیں منٹو سے ہیبا بخاری اور دانشتہ مور کا جو ڈراما چل رہے ہیں بہت زیادہ ریٹنگ بڑھئی ہے اس کا نام ہے جان نسار ناظرین اکرام آج کا جو ہے وہ میرے یہ ٹاپک نہیں ہے میرا کچھ الگ ہے کیونکہ ہیبا بخاری کے جتنے بھی فین انہوں کو میں نے آج خوش خبری سنانی ہے ناظرین اکرام جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے شروع سے ہی بتایا کیا ہیبا بخاری ماں بننے والی ہے ناظرین اکرام یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پاکستان کی سینئر ادھاکارہ اور شو ہوسٹ نادیا خان نے اپنے شو میں یہ انکشاف کیا ہے کہ میں اور عریض احمد جو کہ ہیبا بخاری کے خامند ہیں وہ ہم کسی ڈرامے کی شوٹنگ کر رہے تھے اور اس میں جی ہے وہ عریض احمد نے مجھے یہ بتایا کہ ہیبا بخاری جی ہے وہ ماں بننے والی ہیں منٹو سے ان کے گھر جی ہے وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے ناظرین اکرام ان کا وزید یہ بھی کہنا تھا اپنے شو میں کہ عریض احمد جی ہے یہ جو بچے کی پیدائش ہے جو سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کرنا چاہتے وہ چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں لیکن میں نے ادھر شیئر کر دی پتہ نہیں اب کیا ہوگا پیارے ناظرین اکرام میں آپ کو بتا دے چلو یہ ایسے یہ بات ہیبا بخاری اور عریض احمد تک پہنچی تو انہوں نے اداکارہ نادیا خان کو منشن نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ لوگ ویوز ااصل کرنے کے لیے اور لائکس ااصل کرنے کے لیے جنا گر جاتی ہیں یہ کبھی ہم نے کسی سے امید نہیں رکھی ناظرین اکرام نے آپ کو یہ بھی بتا دے چلو ان کا وزید یہ کہنا تھا جب سوشل میڈیا پر اس طرح جوٹے پروپیگنڈے جوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہرٹ ہوتے ہیں ہماری بہت زیادہ دل ازاری ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں لوگوں کو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جوٹ بولنے کی ان کو عدد پڑ جاتی ہے صرف ویٹنگ ااصل کرنے کے لیے اور ویوز اور لائک لینے کے لیے ناظرین اکرام میں آپ کو بتا دے چلوں اس طرح اداکار عریض احمد اور اداکارا ہیبا بخاری نے نادیہ خان کو تو منشن نہیں کیا انہوں نے نادیہ خان کو آڑے آتھوں لے لیا اشارہ کر کے پیارے ناظرین اکرام اب صاحب ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں انہیں جا رہا منٹ اسے ہماری اولاد پیدا نہیں اور یہ بچہ کوئی بتوقع نہیں ہے یہ جو ہے وہ جھوٹی خبر تھی باقی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اداکارا ہیبا بخاری کے بارے میں اور آپ کو ڈراما جانسار کیسا لگتا کمیٹ سیکشن میں آپ نے کیل دے رہے گا ضرور ادار کیجئے گا اور اگر واقعی اداکارا ہیبا بخاری کا بہت بڑے فین ہے تو آپ نے ایک چیز کا ثبوت دینا اپنا چینل کو اٹرن کر کے لازمی سبسکرائب کرنا دیں